ویسے تو سمندر میں ہزاروں لاکھوں طرح کے جیب پائے جاتے ہیں جن میں کچھ بہت ہی خطرناک بھی ہوتے ہیں جو پلک جھپکتے ہی کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتے ہیں جیسے شارک کو ہی لے لیجئے اور ایسے انہ نہ جانے اور کتنے جیب ان سمندر کی گہرائیوں میں بستے ہیں لیکن فرنڈز کے آپ یہ جانتے ہیں کہ اس دھرتی کا سب سے وشالکائی جیب بھی اسی سمندر کی گہرائیوں میں بستا ہے اور فرنڈز اس جیب کا نام ہے بلو ویل ہم سب بس یہ سوچتے ہیں کہ شاید شارک ہی ہمیں کھا سکتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے یہ ویلز بھی تو ہمیں نکل سکتی ہیں لیکن ہاں اس کے بعد کیا ہوگا یہ تو وہی انسان بتا سکتا ہے جو اس حادثے کا شکار ہوا ہو اور زندہ بچ کر واپس آیا ہو ویسے موویز اور کتابوں کے انسار ایسے کیسے میں آپ ویلز کے موک کے اندر پانی میں ہی تیرتے رہتے ہیں یا پھر اس کے ناک کے چھیت سے بہار آ سکتے ہیں لیکن فرنڈز یہ تو ہوئی کالپنیک باتیں ہیں اب میں آپ لوگوں کو سچائی بتانے والا ہوں کیونکہ آج کے ہمارے ویڈیو کا تھیم ہے کہ کیا ہوگا اگر آپ کو کسی ویل نے نگل لیا تو سو فرنڈز ویڈیو کے اندر تک بنے رہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ویلز سمندر کے ایک سے دو کلومیٹر کی گہرائیں میں رہتے ہیں تو شاید کوئی انسان اس تک پہنچ ہی نہ پائے گا کہ وہ اسے نگل سکے لیکن ہاں یہاں ایک سمبھاونا تب بنتی ہے جب ویلز سانس لینے اور اپنے لنگس میں جمع پانی کو فوارے کی طرح باہر چھوڑنے کے لیے پانی کی ستاہ تک آتا ہے کیونکہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ویلز میمیلز ہیں تو ہر میمیلز کی طرح ویلز کی بھی لنگس ہوتی ہیں جس کے سہارے وہ سانس لیتے ہیں لیکن باوادود ان سب کے بھی ویلز کے آپ کو نگلنے کے possibilities نہ کے برابر ہی ہے لیکن پھر بھی مان لیجئے کہ ایک ویلز ستاہ پر تیر رہا ہے اور آپ بھی اس کے آس پاس ہی تیر رہی ہیں تو کیا ہوگا ہونا کیا ہے جب ویلز چھوٹی مچلیوں اور پودوں کو کھانے کے لیے اپنا بڑا سا مو کھولے گا اور تب ایک پانی کا سیلاب آئے گا اور آپ بھی ان مچلیوں سمیت اس ویلز کے پیٹ میں جا پہنچیں گے اور ویلز آپ کو پورا نگل چکا ہوگا تب چاہے آپ کتنی بھی تیز تیر لیں آپ اس کے چپیٹ سے نہیں بچ سکیں گے چلیے اب آگے کی کہانی جہان لیتے ہیں اب جب ویلز نے آپ کو نگل لیا تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ تو اس ویلز کا کھانا بن چکے ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے ایک چوکانے والی بات بتاتا ہوں دنیا میں ویلز کی اکل 33 پرجاتی پائے جاتی ہیں اور ان میں سے صرف ایک پرجاتی ہی ایسی ہے جو کسی انسان کو نگلنے کے بعد اسے کھا جاتی ہیں اور باقی کے ان 32 پرجاتی میں سے اگر ایک نے بھی آپ کو نگلا تو آپ کے بچنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں کیوں چوک گئے ہیں بات ہی کچھ ایسی ہے ویسے تو ویلز شاکہاری نہیں ہوتی کیونکہ سارے ویلز مچلیا کھاتی ہیں اور کچھ تو اوکٹوپسز کو بھی کھاتی ہیں لیکن ان 32 پرجاتی میں سے ایک بھی پرجاتی کی ویل ایسی نہیں جو کسی انسان کو کھا سکے ایسا کیوں کیونکہ ان کے کھانے کی نلی اتنی زیادہ موٹی نہیں ہوتی جو ایک انسان کو نگل سکے most shocking بات تو یہ ہے کہ ویلز جتنی بڑی ہوتی ہے ان کی کھانے کی نلی اتنی ہی پتلی ہوتی ہے آنکڑے کے مطابق ایک 30 میٹر لمبے اور 5 میٹر چوڑے ویلز کی کھانے کی نلی یعنی جسے ایسو پیگس کھتے ہیں اس کی ڈائی میٹر ماتر 10 سنٹی میٹر چوڑی ہی ہوتی ہے جو کافی حیران کرنے والی بات ہے 33 میں سے 32 پرجاتی کی ویل کی ایسو پیگس صرف چھوٹے چھوٹے مچھلیوں کو کھانے کیلئے ہی بنی ہے اور اتنے پتلی نلی میں تو ایک بچہ بھی نہیں سما سکتا تو ایک ایڈلٹ انسان کو نگلنا تو بہت دور کی بات ہے یہاں پہ ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ جب ایک ویل ایک انسان کو نگل نہیں سکتا تو کیا موویز اور کتابوں کی بات سچ نگلی جی ہاں لیکن کچھ حد تک جب آپ ویل کے موہ کے اندر پرویش کریں گے تب آپ اس ویل کے موہ کے اندر موجود پانی میں مائکروپس اور سی ویٹ کے ساتھ ہی تیرتے رہیں گے اور یہ تب تک ہوگا جب تک وہ ویل واپس سے اپنا موہ کھولے اس گندگی سے بھری پانی کو اپنے موہ سے باہر نکالنے کے لیے لیکن اگر آپ زیادہ دیر تک ویل کے موہ کے اندر ہی رہیں تو اوکسیجن کی کمی کے کارن شاید آپ کی جان چلی جائے لیکن اگر آپ کے لنگس میں زیادہ ماترہ میں اوکسیجن موجود ہے تو شاید آپ کے بچنے کے چانسز تھوڑا بڑھ جائیں لیکن اس کے علاوہ ایک اور خطرہ جو کافی دنجرس ہے اور وہ یہ ہے کہ ویل کے دانت نہیں ہوتے لیکن ان کی جگہ دانت کا ہی کام کرنے والے بلین پلیٹس موجود ہوتے ہیں ان کا کام گندگی کو فلٹر کرنا ہوتا ہے لیکن ویلز کے جبڑے اور یہ پلیٹس کافی سٹرونگ ہوتے ہیں اور اگر گلتی سے بھی آپ ویل کے موہ کے اندر جاتے وقت اگر ان بلین پلیٹس کے سمپرک میں آ گئے تو آپ کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے چلیے یہ تو ہو گئی ویل کی ان 32 پرجاتیوں کی بات جو انسانوں کو نہیں کھاتے لیکن 33 پرجاتی کا کیا کام ہے ویسے اس 33 پرجاتی کے ویل کا نام ہے سپرم ویل اور یہ ویل سب سے زیادہ خونکھار اور گھاتک ویل کی پرجاتی ہے اور ان کا کھانا اکٹوپس اور بڑے بڑے سکویڈ ہے اور اس کے علاوہ بھی اگر ان کا بس چلے تو یہ انسانوں کو بھی کھا لیتی ہیں ویسے سپرم ویل کے پاس بڑے اور نکیلے داد بھی ہوتے ہیں اور کافی چوڑے ایسوفیگرز بھی موجود ہوتے ہیں اور جب یہ ویل آپ کو نگلے گا تب ترنت ہی آپ ان کے کھانے کی نلی سے ہو کر اس کے پیٹ میں پہنچ جائیں گے جہاں موجود دائجیسیب انجائمز آپ کے شریر کو گلا کر ہڈیوں کا ڈھاچہ بنا دے گا اور ویل کے کھانے کی نلی کے مومنٹ کی دواو سے آپ کا شریر اس طرح پس جائے گا کہ آپ خود کو بچانے کی کوشش کرنے کی قابل نہیں رہیں گے سو فرنڈز موویز اور کتابوں کی باتوں میں تھوڑی سچائی ہے لیکن اصل سچائی تو آپ کو ابھی پتا چلی تو اگر آپ بھی سمندر میں ڈائیونگ کرنے کا شوق رکھتے ہیں تو ایک کلومیٹر کے ڈسٹنسے زیادہ نہ جائے اور اگر آپ کو ویل کہیں بھی دیکھیں تو فوراں وہاں سے بھاگ جائیں دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی آشا کرتے ہیں آج کے ہماری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہو اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آیا تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کریں اگر آپ ہماری اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر دیں تو پھر ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے الویدار